ایسے گیتوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس میں ایک گیت کو لتا جی نے گایا تھا پھر اسی گیت کو اسی فلم میں کشوردہ نے گایا تھا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ایک فلم آئی تھی منیم جی سن انیس سو پچپن میں فلم منیم جی آئی تھی دیوانند اور نلنی جینٹ کی فلم تھی سبود موکر جی نے اس کو ڈریکٹ کیا تھا بڑا ہی مشہور اس کا ایک گیت سا جیون کے سفر میں راہی دوستو کشور صاحب نے گایا تھا اور وہی گانا لتا جی نے بھی گایا تھا جیون کے سفر میں راہی دوستو اس کے بعد رنگولی فلم آئے کا آئی تھی دوستو انیس سو باسٹ کی ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی اس میں کشور کمار اور وجنتی مالا نے کام کیا تھا فلم کا جو گیت تھا چھوٹی سی یہ دنیا پہچانے راستے ہیں دوستو کشور کمار سامنے یہ گیت گیا تھا اس کے بعد لتا جی نے یہی گیت فلم میں گیا تھا چھوٹی سی یہ دنیا پہچانے راستے ہیں تیسرے نمبر پر ایک اور فلم آئی تھی انیس سو پیسٹ پہ ہم سب استاد ہیں دوستو یہ بھی کشور کمار صاحب کے فلم تھی مطلب انہوں نے اس میں مین لیڈ پہ کام کیا تھا دارہ سنگھ بھی تھے اور عمیتہ نے اس میں کام کیا تھا فلم کا گانا کمال کا گانا تھا کشور کمار صاحب کا اجنبی تم جانے پہچانے سے لگتے ہو دوستو کشور دانے گایا تھا یہی گیت اسی فلم میں اجنبی تم جانے پہچانے سے لگتے ہو لتا جی نے گایا تھا دوستو تو اس کے بعد بات کرتے ہیں انیس سو اکتر میں آئی فلم شرمیلی کی جی ہاں دوستو شرمیلی فلم میں سبوت مغر جی صاحب نے بنائی تھی شیشک برراکی نرندرنات نے اس میں کام کیا تھا تو فلم کا جو گانا تھا کشور صاحب کی آواز میں کھرتے ہیں گل یہاں یہی گیت کھرتے ہیں گل یہاں لتا جی نے ابھی اس فلم میں گایا تھا پھر محمود صاحب کی انیس سو اکتر میں آئی فلم لاکھوں میں ایک جی ہاں دوستو کمیڈی ڈراما تھی یہ فلم اور اس میں رادہ سلوجہ ان کے اپوزیٹ تھے فلم کا گیت تھا چندہ او چندہ لتا جی نے گایا تھا وہی گیت کشور دا نے بھی گیا چندہ او چندہ کس نے چرائی تیری نندیا دوستو اس کے بعد ہرے رمہ ہرے کشنا آئی تھی فلم انیس سو اکتر میں دھیونان صاحب تے ممتاز تھی اور زینت امان تھی فولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک ہزاروں میں میری بہنہ یہ دوستو یہ گانا تھا اور اس گانے کو لتا جی نے گایا تھا اور پھر کشور کمار صاحب نے گایا تھا یہ دونوں کی اپنی اپنی گائی کی رہی ہے دوستو اب یہ تو ہم نہیں اس کو کلیم کرتے کہ اس میں کشور دا اچھے گا رہے تھے یا لتا جی نے اچھا گانا گیت گائے ہیں اس کے بعد رواج فلمیں گائی تھی انیس سو بہتر میں دوستو اس فلم میں تجھ جیسی لادلی لاکھوں میں ایک کشور دا کا یہ گانا تھا سنجیم کمار فریدہ جلال اور مالا سنہ نے فلم میں کام کیا تھا اسی گیت کو تجھ جیسی لادلی لاکھوں میں ایک لتا جی نے بھی گایا تھا پھر ایک انیس سو تیہتر میں فلم آئی تھی سمجھوتا جیہاں دوستو کمال کی فلم تھی اچھی فلم تھی انیل دھاون صاحب نے اس میں کام کیا تھا یوگیتہ بالی تھی شطرگز سنہ تھی اور پردیم کمار نے کام کیا تھا اس کا جو ٹائٹل سونگ تھا سمجھوتا گموں سے کر لو دوستو کشور دا نے گایا تھا یہی گیت جو آواز ہے اسی فلم میں لتا جی نے بھی گایا تھا یادوں کی برات نو میں گیت کی اگر بات کریں انیس سو تیہتر میں یہ فلم آئی تھی اور سالیم جعوید صاحب کی یہ فلم تھی دوستو دھرمیندر ویجے روڑا کافی ملٹی سٹارر یہ فلم تھی دوستو اس کا بھی گیت یادوں کی برات نکلی ہے آج دل کے دوارے دوستو لتا جی نے گایا تھا اس کے بعد کشور کمار صاحب نے بھی اس گیت کو گایا تھا ایک اور فلم آئی تھی دوستو انیس سو چھوہتر میں کالگر فلم تھی بڑے اس کے کمال کے گیت تھے دوستو اس میں کشور کمار صاحب کی آواز میں گانا تھا الفت میں زمانے کی ہر رسم کو اس کے بعد الفت میں زمانے کی یہ فیمل وائش میں تھا لتا جی کی آواز میں دوستو مجبور فلم آئی تھی یہ بھی 1974 میں آئی تھی مجبور فلم دوستو فلم میں امیتا بچن پروین باوی نے کام کیا تھا دیکھ سکتا ہوں میں تجھ کو روتے ہوئے نہیں میں نہیں دیکھ سکتا تجھے روتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں میں اس کے بعد یہ لتا جی کی آواز میں یہی گانا تھا امیر گری فلم آئی تھی دوستو یہ دیو صاحب کی فلم تھی اور حیما مالنی نے اس فلم میں کام کیا تھا مونی اور سونی کی ہے جوڑی اس کے بعد یہی گیت لتا جی نے بھی گایا تھا دوستو کمارا باپ ایک فلم آئی تھی کمارا باپ میں یہ محمود صاحب نے فلم بنای تھی کمال کی اچھی فلم تھی دوستو ارے آجا نندیا آجا یہ گانا بھی بڑا ہی کمال کا گیت ہے دوستو سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی فلم یہ کشور کمار صاحب نے یہ گیت گیا تھا یہی گیت اسی فلم میں لتا جی نے بھی گایا تھا الجن فلم میں کائی تھی دوستو 1975 کی فلم تھی سجیب کمار صاحب تھی سلکشنہ پندیت اس میں تھی اشوک کمار اثرانی نے اس میں کام کیا تھا گانے ہی اس کے فلم تو اچھی تھی کمال کی فلم تھی تھرل سسپنس والی فلم تھی اور اس کا جو گانے بھی اچھے تھے سلکشنہ پندیت نے گایا تھے کشور کمار صاحب نے اور لتا جی نے اس کے گیت گایا تھے اپنے جیون کی الجن کو یہ لتا جی نے گایا تھا گانا دوستو کیسے میں سلچا ہوں کشور کمار صاحب نے بھی یہی گیت اس فلم میں گایا تھا فرار ایک فلم آئی تھی دوستو فرار فلم بھی 1975 میں ہی آئی تھی عمیتہ بچن شرمیلہ ٹگور اور سنجیب کمار صاحب نے اس فلم میں کام کیا تھا میں پیسہ تم ساون کشور کمار صاحب کی آواز میں یہ گیت تھا تو لتا جی نے بھی اسی فلم میں یہ گیت گیا تھا میں پیسہ تم ساون دوستو ایک محل ہو سپنوں کا یہ بھی درمیندر صاحب کی فلم تھی شرمیلہ ٹگور اور لینہ چندہ ورکر نے اس فلم میں کام کیا تھا اس کا گیت ہے دوستو دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا یہ کشور گیا تھا گیا اور لتا جی نے بھی اسی فلم میں دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوا دیا گیت گایا تھا محبوبہ انیس سو چھہتر میں فلم ایک آئی تھی دوستو شکتی سابن صاحب نے یہ فلم آنا ہی تھی راجش کنا ہیمہ والنی اور پریم چپڑا نے اس میں کام کیا تھا گانے سارے ہی سپر ڈپر ہٹ رہے تھے میرے نینہ ساون بھادو پھر بھی میرا من پیاسا جی ہاں لطا جی نے گایا تھا اس کے بعد کشوردہ نے بھی اسی فلم میں گیت گایا تھا میرے نینہ ساون بھادو پھر ایک فلم آئی تھی کبیلہ انیس سو چھہتر میں اس میں فیروش خان صاحب اور ریخہ نے کام کیا تھا کوئی مانے یا نہ مانے یہ لطا جی کی آواز میں تھا اور یہی گیت کوئی مانے یا نہ مانے کشور کمار صاحب کی آواز میں تھا دوستو تو یہ کئی بار یہ سلسلہ چلتا رہا تھا پرانی فلم میں کی ایک گیت اگر فیمل وائس میں ہے تو وہی گیت اسی فلم میں میل وائس میں بھی ہوا کرتا تھا کلا باز ایک فلم آئی تھی دوستو دیوانند اور زینتمان صاحب کی تھی پیارا پیارا سما ہے پیارا کر لے دوستو کشور کمار صاحب کی آواز میں تھی یہ گانا لطا جی نے بھی اسی فلم میں گیا تھا پیارا پیارا سما ہے پیار کر لے یہ لطا جی کی آواز میں بھی تھا اس کے بعد وشوانات ایک فلم آئی تھی دوستو کمال کی فلم تھی دوستو سبحاش گھئی صاحب کی شروعاتی فلموں میں جو انہوں نے فلم بنائی تھی اس میں سے وشونات بھی ایک یہ سیونٹی ایٹ کی فلم تھی دوستو شکرگن سنا اور ریدہ رائے نے فلم میں کام کیا تھا جب جب جو جو ہونا ہے یہ میل وائس میں گانا تھا اور یہی گانا لطا جی نے گایا تھا جب جب جو جو ہونا ہے اس کے بعد منزل فلم کی بات کرتے ہیں وہ بھی سن 1989 میں آئی تھی دوستو اور اس فلم میں امیتا وجن موسمی چیٹر جی تھے دوستو گانے کمال کے گانے تھے یہ گانا بھی جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی کمال کا تھا لطا جی نے بھی گایا تھا اور کشور کمار صاحب نے بھی یہ گیت گایا تھا رم جم گرے ساون دوستو یہ گانا کشور دانے اس فلم میں گایا تھا اور اسی گانے کو لطا جی نے بھی رم جم گرے ساون فلم میں گایا تھا اس کے بعد نوکر فلم کی بات کرتے ہیں جو 1979 میں دوستو فلم آئی تھی سنجیب کمار اور جائے بھادری کی کمیڈی فلم تھی چاندنی رے جھومو لطا جی نے گایا تھا چاندنی رے جھومو یہ کشور دانے بھی گا دیا تھا اس فلم میں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں سوٹن فلم کی جی ہاں دوستو سوٹن فلم جو سن 1983 میں ریلیز ہوئی تھی راجش کنہ صاحب نے یہ فلم میں کام کیا تھا ٹینہ منیم نے جو فیمل میں لیڈ تھی وہ رہی تھی اس میں ٹینہ منیم ساون کمار نے یہ فلم دوستو بنائی تھی زندگی پیار کا گیت ہے لطا جی کی آواز میں تھا کمال کا گیت تھا یہی گیت کشور دان صاحب نے بھی گایا تھا زندگی پیار کا گیت ہے دوستو اس کے بعد اگر تم نہ ہوتے جی ہاں دوستو یہ فلم کا نام ہے دوستو 1983 کی یہ فلم تھی کمال کی فلم تھی راجش کنہ ریخہ اور راج ببر کی یہ فلم تھی اگر تم نہ ہوتے یہ ٹائٹل سوم یہی تھا اگر تم نہ ہوتے ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے لطا جی نے بھی گایا یہ گیت اور کشور دان نے بھی اس فلم میں گیت یہ گایا تھا دوستو اس کے بعد بڑے دل والا جی ہاں دوستو بڑے دل والا فلم کی بات کرتے ہیں بگ ہارٹ ایڈیا نہیں کے دوستو 1983 میں ہی یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس میں رشی قبور اور ٹینہ منیم نے کام کیا تھا جیون کے دن چھوٹے سہی جی ہاں دوستو کشور دان نے کہا تھا اس فلم میں گایا تھا اور یہی گیت لطا جی نے بھی گایا تھا جیون کے دن چھوٹے سہی اس کے بعد الگ الگ فلم آئی تھی 1985 میں دوستو شیشی قبور راجشکانہ اور ٹینہ منیم اس فلم میں رہے ہیں دوستو دل میں آگ لگائے ساون کا مہینہ جی ہاں دوستو لطا جی نے بھی کہا تھا دل میں آگ لگائے ساون کا مہینہ نہیں جینا میں یہ ڈیوٹ بھی تھا اور ایک الگ سے کشور دان نے یہ گیت گایا تھا اس کے بعد آخری فلم کی بات کرتے ہیں بے وفائی 1985 میں بے وفائی آئی تھی راجشکانہ رجنی کانت اپنی وفائی آد کریں گے اور یہی گیت لطا جی نے بھی پہلے گایا تھا پھر کشور کمار صاحب نے بھی اس فلم کے گیت کو گایا تھا دوستو دوستو گانے چاہے کوئی بھی کسی نے بھی گایا ہو چاہے لطا جی نے بھی گایا ہو یا کشور دانے بھی گایا ہو دونوں ہی کمال کے ایک لیجنڈ سنگر دوستو ہندی سنیما جگت کے رہے ہیں تو یہ ان کا آپس میں کوئی بھی کمپیریجن کرنا یہ مطلب جشتہ نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مقام ایک اپنی جگہ پہ ہے تو یہ تو تھا ستائیس ایسے گیت ہم دون کے آپ کے لئے لائے تھے دوستو جو ہندی فلموں میں ہندی سنیما جگت میں ایک ہی فلم میں سیم دو گانے یعنی کہ ایک میل وائس پہ اور ایک فیمل وائس میں رکھے گئے تھے دوستو تو ویڈیو یہ اچھا لگا تھا اس کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولئے دنیا وائد